ازاد کشمیر الیاس یہاں کے وزیراعظم تھے جس کو بعد میں توہین عدالت کے کیس میں اہل کیا گیا ناظرین جب دوبارہ وزیراعظم کا انتخاب ہوتا ہے تو پاکستان تھے ایک انصاف کی اسمبلی میں میجورٹی کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چودری انوار الحق ازاد کشمیر کے وزیراعظم بنتے ہیں چودری انوار الحق کے وزیراعظم بننے کے بعد ازاد کشمیر کے سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر صاحب کا ایک بیان آتا ہے پاکستانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے پاکستان کے آئی ایس آئی کے ایک حاضر سروس آفیسر کا نام بھی لیتے ہیں کہ ان کی مدد سے چودری انوار الحق ازاد کشمیر کے وزیراعظم بنے ناظرین اب ازاد کشمیر کے لوگ سڑکوں پر ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ جو وزیراعظم بنے ازاد کشمیر کے یہ ایک کٹ پتلی ہے اور یہ عوام کی نمائندی نہیں کر سکتے نہیں عوام کے مسائل کا حال ان کے پاس ہے ناظرین اس احتجاج میں یا زور زبردستی دوبارہ کوئی حکومت پاکستانی عوام کیوں پر مسلط کی گئی تو اس کے نتائج خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ زور زبردستی اور داندلی کے ذریعے کسی بھی حکومت کو وقتی طور پر تو آپ مسلط کر لیں گے لیکن وہ حکومت دیر پا نہیں چل سکے اور جس طرح کی صورتحال اب ازاد کشمیر میں پیدا ہو رہی ہے اس طرح کی صورتحال پاکستان میں بھی پیدا ہو سکتے حل صرف ایک یہ کہ عوام کو موقع دیے جائے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے لئے نمائندے منتخب کرے اور وہی نمائندے ان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں ناظرین میڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینلز پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں اے قابض کر آزاد مجھے جس غاتر ہے میں نے نسلے قربان کی جس غاتر ہے میں نے نسلے قربان کی کتنے وانی دو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم کی مانی موسیقی